امی مجھے نہیں بتا میں نے نہیں رہنا روزہ بار بار مجھے نہ کہیں پیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے اب روزہ نہیں رکھے گا تو پھر کب رکھے گا روزہ تو امی وہ رکھیں جن کے گھر کچھ کھانے پینے کو ہو اور یہاں نہ سہری میں کچھ ہوتا اور نہ افتاری میں اب زیادہ زبان نہ چلا جو حالاتیں تیرے سامنے ہیں کل سے تو روزہ رکھے گا بس اور کوئی اگلی بات نہیں بس پھر میں بتا رہا ہوں بیگم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے چھوٹا بچہ ہے ابھی نہیں رکھ سکتا روزہ تو پھر کیا کروں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو اسے بھوک لگ جاتی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو بھلا اسے روزہ رکھوانے سے کیا گھر میں آجے گا سامان نہ بھی آئے تو روزہ میں کم سے کم کھانے کو تو نہیں مانگے گا نا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جیسے تمہیں بہتر لگے جی باقی اب آپ بھی موہا دھو کر کام پر چلے جائیں مالک انتظار کر رہے ہوں گے سنائیں سابر بھائی روزہ ہے آپ کا جی جی چھوٹے مالک میرا روزہ ہے اور ویسے بھی ہم گریبوں کے تو سارا سال ہی روزے ہوتے ہیں اوہو اچھا چلیں پھر زیادہ کام نہ کیجئے گا یہ نہ ہو کہ روزہ لگنے لگ جائے تھوڑا بہت کر کے سکون کر لیجئے گا جی ٹھیک ہے سابر ساڑھے گیارہ بجے ہیں اور تو اب آ رہے ہیں یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا مالک میں روزہ رکھ کے سویا تھا تو صبح آنکھ نہیں کھلی اس لئے دیر ہو گئی روزہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو لیٹ آنے لگ جائے تجھے پتہ بھی ہے کل گھر میں افتاری تھی ہر چیز بکھری پڑی ہے وہ کون صاف کرے گا نہیں نہیں مالک میرا یہ مقصد نہیں تھا مجھے پتہ ہے کہ میں نے سارے گھر کی صفائی کرنی ہے آپ فکر نہ کریں سب ہو جائے گا اب درمان اس سے اچھی طرح گھر کی صفائی کروائیں کوئی بھی جگہ رہنی نہیں چاہیے میں باہر جا رہا ہوں مجھے ذرا کام ہے سابر بھائی آپ کو بھائی کے غصے کا پتہ تو ہے بس آپ سکون سے کام کریں کیونکہ آپ روزہ کے ساتھ ہیں رمضان شروع ہو چکا ہے شاہ صاحب اب یہی موقع ہے کیج کرنے کا بلکل صحیح بات ہے ہم وہی کام کریں گے جو پچھلے سال ملک اسلام وغیرہ نے کیا تھا لیکن کریں گے ان سے پہلے بس پھر ایک اچھا تھا فوٹوگرافر آئر کرتے ہیں جیسے جیسے راشن تقسیم کریں گے ویسے ہی بنیں گی تصویریں اور وہ لگیں گی سیدھا اخبار میں پھر تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا لگائیں گے دس روپے اور اٹھائیں گے سو روپے اور لوگوں میں واہ واہ الگ شاہ صاحب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے میں آج ہی پتا کرتا ہوں کہ سستہ اور اچھا راشن کہاں سے بنے گا بلکل ٹھیک ہے میرے بھی ایک دو جاننے والے ہیں میں ابھی جا کے ان کی دکان سے بھی پتا کرتا ہوں جدھر سے ہمیں سستہ ریٹ ملا فوراں بنوا لیں گے سابر بھائی کل افتاری کا بچا ہوا کھانا پڑا ہے اس سے پہلے باہر پھینک دیں اور کچن کی بھی اچھے سے صفائی کر دینا بلکہ ایک منٹ میں اتنا سارا کھانا ضائع کیوں کروں میرے گھر میں تو اس کی ضرورت ہے میں ایسا کرتا ہوں چھپا کے گھر لے جاتا ہوں کہیں کوئی دیکھ نہ لے ہاں یہ کیا چھپا کے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے اس نے کچھ چوری کیا ہے ان کے گھر سے چلو میں ابھی شاہ صاحب کو بتاتا ہوں ہلو شاہ صاحب کدھر ہیں آپ آپ کے گھر میں یہاں چوریاں ہو رہی ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے چوریاں ہو رہی ہیں کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ کا ملازم اپنے رومال میں کچھ چھپا کے لے کے جا رہا تھا اور مشکوک نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے ٹھیک ہو گیا جی میں کچھ کرتا ہوں اس کا بہت مہربانی آپ کی اس کی ایسی کی تیسی یہ اب چوریوں پر اتر آیا ہے یہ کھانے کا سامان ہے اپنی اممہ کو جا کے دے دے میں واپسی کوٹھی پہ جا رہا ہوں مجھے جلدی ہے ٹھیک ہے ابو میں دے دیتا ہوں سابر تجھے میں نے گھر کی صفائیاں کرنے کا بولا تھا اور تُو ادھر پھر رہا ہے کس سے پوچھ کر آیا ادھر مالک ذرا گھر تک گیا تھا ایک چھوٹا سا کام تھا چھوٹا سا کام مجھے بے عقوف بناتا ہے یہ بتا میرے گھر سے کیا چوری کر کے چھپانے کیا تھا اپنے گھر نہیں نہیں مالک یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں بلا کیوں کروں گا آپ کے گھر چوری مجھے غلط فہمی بڑے پکے بندے نے دیکھا کہ تُو کو چھپا کر لے کر جا رہا تھا اور اسی وقت اس نے مجھے کال کیا ہے تب ہی تو میں فوراں تیرے پیچھے آیا ہوں ارے مالک وہ تو کھانے کا سامان اچھا کھانے کا سامان تو اس حد تک گر چکا ہے کہ اب میرے گھر سے کھانے کا سامان چھوٹانے لگیا ہے صابر تیرے سے یہ امید نہیں تھی آئندہ کے بعد اب میرے گھر کی طرف رخ نہ کریں اللہ ماف کریں مالک یہ آپ کیا بولی جا رہے ہیں میں نے اتنے سال آپ کی خدمت کیا ہے اور آج آپ اتنی سی بات پر مجھے کام سے نکال رہے ہیں جب گھر کے ملازم چور ہو جائے نا تو خدمت کے سال نہیں دیکھے جاتے انہیں فوراں نکالا جاتا ہے دفع ہو جائے میری نظروں سے جو کھانے کا سامان آپ لے کر آئے ہیں آدھے سے زیادہ تو اس میں خراب ہے لانے سے پہلے دیکھ تو لیتے تجھے اس چیز کی پڑی ہوئی ہے مجھے مالک نے کام سے نکال دیا اسی سامان کے پیچھے اس کھانے کے پیچھے آپ کو کام سے نکال دیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہاں اس سامان کے پیچھے انہوں نے سمجھا کہ میں ان کی کوئی چیز چورا کے لے گیا ہوں جبکہ بی بی جی نے خود مجھے یہ بچے ہوئے کھانے کا شوپر دیا تھا اوہو یہ تو بہت غلط ہوا آپ پریشان نہ ہوں اللہ سب بہتر کرے گا بھئیہ مجھے تو آج پتہ اللہ آپ نے سابر کو کام سے نکال دیا ایسی کیا وجہ بنی کیا وجہ بنی جب گھر کے منازم چوری چکاریوں پر اتر ہیں تو انہیں نکالنا ہی بنتا ہے چوری چکاری لیکن بھئیہ اس بیچارے نے کیا چوری کیا ہے واہ تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ گھر سے کھانے کا سمان چوری کر کے جا رہا تھا یہ تو شکر ہے اسامہ نے اسے موقع پر دیکھ کر فوراں مجھے کال کر دی اوہو بھئیہ وہ تو اس دن کا بچا ہوا بھابی نے اسے باہر پھینکنے کے لیے بولا تھا وہ بیچارہ وہی لے کر جا رہا ہوگا اور آپ نے اسامہ کی بات پر حقین کر لیا وہ تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے اچھا وہ سمان سبا نے اس کو دیا تھا وہ مجھے بتانے کی کوشش بھی کر رہا تھا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے ساتھ اتنا غلط کر دیا جی بھائی جان آپ ایک دفعہ مجھ سے تو پوچھ لیتے اس کو نکالتے ہو آپ نے ذرا بھی نہ سوچا کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا ان کا گزارہ کیسے ہوگا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے تم ایسا کرنا اس کو جا کر آج ہی بلالانا میں اسے معذرت بھی کر لوں گا یہ ہوئی نا بات بھائیہ میں آج ہی جا کر اسے بلال آنگا آپ فکر نہ کریں بہت غلط کیا میں نے اس مظلوم کے ساتھ وہ مجھے بتانے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر میں نے غصے میں اس کی ایک نہ سنی اور صحیح تو کہتا ہے چھوٹا رمضان تو ہمیں اسیس کا درست دیتا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں اور میں نے کیا کیا میں اب اپنی غلطی کو صداروں گا شاہ صاحب ایک دکان سے سمان کافی سہستہ مر رہا ہے اب یہ بتائیں کہ کتنے تھیلے بنواؤں شاہ زیب جتنے بھی تھیلے بنوانا چاہو بنوالو لیکن اگر تم نے وہی دکھاوے والا کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں بھائی جن خیر تو ہے یہ اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا یہ پلان بھی تو آپ کا ہی تھا اب آپ مو کر رہے ہیں بس جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے میں تو راشن زکاة کی نیت سے دوں گا نہ کہ دکھاوے کی چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کیا مالک مجھے دوبارہ سے کام پہ بلا رہے ہیں جی صابر بھائی انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے یہ سب بھی غلط فہمی تھی انہیں تو اصل بات کا پتہ بھی نہیں تھا جی چھوٹے مالک وہ کھانا مجھے بی بی جی نے دیا تھا پر بڑے مالک نے تو میری ایک نہ سنی اور غصے میں مجھے کام سے نکال دیا بس چھوڑے جو ہو گیا سو ہو گیا انہوں نے مجھے بی جا کہ میں آپ کو بلا کے لاؤں آج شام سے آپ کام پہ واپس آجیں بس خدا با کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گھریز کیجئے موسیقی موسیقی